دوہزار سولہ میں عمران خان اپنی بیگم بشاہ بی بی کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لائے کیا ہوا تھا کیا بتایا تھا ان مشروع میں کوئی تو جان ہوگی اب اگلا سوال یہ نہ پوچھئے گا کہ کیا انہوں نے عمران خان کے ساتھ شادی میرے سے پوچھ کر کی ایک بندہ ایک عہدے کے لیے بنا ہے ہاتھ کہتا ہے قانون کہتا ہے نہیں بن سکتا اور وہ بن جاتا ہے تو میں کہتا ہوں میں وہ قدر شناس آپ کو بڑا کوئی فوجی افسر دیکھنے کا اتفاق ہوا جن کی ہاتھ دیکھئے کسی بھی طریقے سے ذہن کے کسی کونے میں آ جاتا کہ یہ ہاتھ بہت اہم ہے تو یہاں ترقی کا سفر رکھ جاتا ہے ملک صاحب یہ آپ نے ابھی تک کتنے ہاتھ دیکھئے تقریباً ساڑھے تین لاکھ کے لگ بک فورو خوڑائیت شو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے چلتن پیور انٹرنیشنل نے چلتن پیور انٹرنیشنل پاکستان کا آرگینک فوڈ کا سب سے بڑا ادارہ ہے جن کی 900 پلس پروڈکٹس ہیں جن میں سکن کیر فوڈ اور آرگینک پروڈکٹس موجود ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ 100% آرگینک اور ہیلدھی پروڈکٹس استعمال کریں تو گھر بیٹھے www.chiltanpior.com سے اپنا آرڈر آپ مگوا سکتے ہیں اور آپ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی یہ آرڈر گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں آج کے فروڈہ شو میں ہمارے مہمان ہیں بہت ہی معروف اور بہت ہی گہرے انسان جن کی کئی کئی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں کئی سال بعد لوگ پر چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ بات تو ملک صاحب نے کہی تھی میرے آج کے مہمان ہیں پامس اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا بہت سے حوالے ہیں ان کے جناب صادق ملک صاحب انہوں نے عمران خان کو دو سال پہلے بتایا تھا کہ آپ پرائم نیسٹر بننے والے ہیں اس کے علاوہ کیا بڑی بڑی پرڈکشن کی تھی اس ملس سے جڑی ہوئی پرڈکشن آج انہی سے بات کرتے ہیں اور اس چھو بہت ویلکم آپ کو جناب ملک صاحب بہت بہت شکریہ کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں ملک صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے بارے میں سب سب میں پہلا وہ آدمی ہوں جس نے کنگ میکر کہا اور ٹکا کے بیری پیش گئے غلط ہوئی اس کا مطلب ہے کہ میری پیش گئیاں درست نہیں ہوتی ساری یہ میری زندگی کی پہلی پیش گئی جب درست نہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں کیا کیا کہ پھر میں نے کاغذ کلم یوں کر کے رکھا باقاعدہ ٹیلیجن پر آیا معافی مانگی معافی مانگنے کے بعد نیو لازاف پامیسٹری بھائے صادق ملک پامیسٹ بنائے پھر جس میں بتیس راجہ یو ایک سو ایک غیر معمولی علامات ہاتھوں کی ساخت کا نیا نظام سیون انرجیز اور نمائشی خط کا نظام دریافت کیا اور پھر دوبارہ علمی توجہ پیش کی کہ جو زمانہ قدیم میں پڑھا جاتا تھا اس کے مطابق کہ خان صاحب کے ہاتھ پر کنگ میکر کی علامات تھیں اب ان علامات کو ہٹا کے اگر آپ موٹ آف جوپیٹر پر جو مون بنا ہے اور چھے کے چھے اُبھار نمائیا ہے ان کو جو راجہ یوگ کی حیثیت حاصل ہے تو ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے جس کی وجہ سے یہ راجہ بنے اور پھر اس غلطی کو باقیدگی سے اضالہ کیا اور اضالہ کرنے کے بعد میں اس فیلڈ میں ہوں کتنے سال لگے اس بات میں اور لوگ تو آپ کی فیلڈ میں یا اگر دوسرے بھی ہمارے دیکھ لیں اسی سے جڑے جو علم ہے وہاں پر تو بات غلط ثابت ہو جائے تو لوگ اس کو بھلا کے آگے بڑھ جاتے ہیں آپ نے یہ معافی مانگنا کیوں سلسل چار سال باقیدگی سے معافی مانگی آنے آنے اور ٹیلیویزن نیٹورک پر معافی مانگی نیشنل ٹیلیویزن پر معافی مانگی عام اہرے غیرے جگہ پہ نہیں اور زندگی میں یہ پہلی مرتبہ کہیں گے اور میری پہلی پیشگوئی غلط ہوئی اور غلط ہونے کے بعد معافی مانگنے کے بعد کہا کہ میں اس وقت تک پیشگوئی نہیں کروں گا جب تک اس کی میں علمی توجی پیش نہ کروں پھر وڑائی سب میں نے اس کی علمی توجی پیش کی نیو لازاف پامیس شیف اے صادق ملک پامیس لے کے آیا اور پھر اس کے بعد میں اب چل رہا ہوں اور میری رب سے دعا ہے کہ میں فن دشناسی کی جتنی خدمت کرنا چاہتا ہوں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں یہ نیو لاز کی ضرورت کیوں پڑی کیا آپ پرانے جو لاز تھے ان کے مطابق پڑکشن کرنا ٹھیک نہیں ثابت ہو رہی تھی چیزیں یہی وجہ نا جب آپ اتنے سالوں کے لیے ایک تپسیہ پر چلے گئے اور آپ نے نیو لاز دے دیئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلے سے موجود تھے وہ پورے نہیں اتر رہے تھے اس سے پیچھے بھی تجربہ لے کر آ رہا تھا پیشگوئی غلط ہونے کے بعد صرف اور صرف اسی بھی کنسٹریٹ کیا مثال کے طور پر ٹوٹل گیارہ علامات پڑی جاتی تھی جس کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ یہ فلان کنگ زمانہ اکدیم کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں اس کے ہاتھ پر ہے مانٹ آف جو پیٹر پر سٹار پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کنگ تھا میں نے جب اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کنگ تو جو گٹر صاف کر رہا ہے وہ بھی ہے اس لیے کہ ہاتھ اس پر بھی سٹار پایا جاتا ہے لیکن وہ اس کرسی پر نہیں بیٹھ رہا کنفیوز ہوا ان گیارہ علامات نے وہ جو ذہن میں سوال اٹھتے تھے جواب نہیں ملتا تھا پھر اس کے بعد جب اس کو میں نے مکمل طور پر ایک ایک سائن کو یہاں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا چلو کہ میں نے سارے کا سارا کام کیا ہے علامات پر لکیروں پر نہیں کیا پھر ہاتھ پر ہے ایک 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 جگہ پہ جب نشانات کو ریورس انجینرنگ کے طرح ایکسپیرمنٹ پہ لے کے آیا ایکسپیرمنٹ لینے کے بعد اس میں سے ٹوٹل بتیس راجہ یوگ نکلے جس کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہو اور وہ اپنے ادارے کا سر براہ نہ بنے یہ ہوئی نہیں سکتا اچھا یہ راجہ یوگ کیا ہے راجہ یوگ ہاتھ پر پائی جانے والی مختلف بتیس علامات ہیں جو موٹف جوپیٹر پر بھی پائی جاتی ہیں مون پہ بھی وینس پہ بھی ہاتھ کے کسی بھی ایک حصے پر موجود ہوتی ہیں اور اس کا مشاہدہ بننے کے بعد ہاتھوں کی ساخت کے نظام کو مدے نظر رکھتا ہے پھر صاحب آپ کو بڑا مزہ آ جائے گا کہ لوئر میڈل کلاس کے ہاتھ پر اگر راجہ یوگ کی علامت پائی جاتی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ تو پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا جو عام آدمی ہے جو پیچھے کیمئر کے ہمارے کھڑے ہیں اب اس کے ہاتھ پر جو علامت پائی جاتی ہے نا راجہ یوگ کی وہ ان میرے جگی نشینوں کا بادشاہ ہوتا ہے اچھا وہ جہاں پہ ہے اسی سیٹ اپ کا بادشاہ ہوتا ہے باقیدہ اس نے یہاں ہاں رکھی ہوتی ہے چمڑے دی وہ چڑھائی ہون دی وہ دے تے اپنا ٹینکی تے پتہ چل رہے ہیں تھاڑ بار سے کہ یہ یہاں بھی باقش ہے سوٹ پا کے جناب جا رہے ہوتا کدھر چلے ہوتے ہیں انہیں ڈی ایس پی نو ملنا ہوتا دیکھیں انہیں ڈیپٹی نو ملنے چاہیے اچھا یہاں تھوڑا سا رکھ کے اس کو اس طرح سے بھی دیکھ لیں کہ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں کانس ٹیبل ٹو آئی جی جس ہاتھ پر ہوگی وہ آئی جی ضرور بنے گا اور جس پر نہیں میں نے اس کو آئی جی نہیں بنتے دیکھا میں نے پاکستان میں چاروں صوبوں کے پینتی سے چالیس فیصد سے زیادہ پولیس افسروں کے ہاتھ دیکھیں میری آپ ویپ پہ بھی جائیں تو وہاں بھی آپ کو کوئی دس بیس پیچاس ضرور آئی جیز مل جائیں گے تو میں نے کسی اس شخص کو آج تک آئی جی بنتے نہیں دیکھا میں نے اس شخص کو کبھی چیز سیکٹی بنتے نہیں دیکھا ملٹر نیشنل کے جو سربراہ ہیں جو بہت بڑے گروپ آف انڈسٹری گروپ آف ٹیڈرز گروپ آف کمپنیز کے مالکان ہیں ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ کی علامت پائی جاتی ہے راجہ یوگ کی علامت کتنی دو ہونی چاہیے کم از کم راجہ یوگ ایک بھی ہو کافی ہے اور سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے اس لیے ہاتھ پر دوسرے تمام علامات کی بہت بڑی اہمیت ہے ٹھیک ہے ایک راجہ یوگ کے ساتھ اگر مقدر کی لکیر دس مرتبہ فینٹاسٹک اور ٹاپ کراس سن لائن کے ساتھ کمبینیشن بنا لے تو وہ دس مرتبہ اقتدار میں آئے اگر کمبینیشن نہ بنے تو اقتدار تو کس نے کسی اس حصے میں مل جائے گا جہاں چھوٹا سا پیس ہوگا لیکن خجل خرابی بڑی کاٹ نہیں پڑتی ہے ملک صاحب سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے ہاتھ میں راجہ یوگ نہ ہو اور آپ نے اس کو بڑا بنتے دیکھا ہو یا وہ پاکستان کا کسی بڑے عدے پر فائز ہو گیا ہو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے میرا کام ہی سارا ریورس انجنئرنگ کا ہے کہ سب سے پہلے میں نے جانا کہ فرق کیا ہے جب فرق فرائج صاحب کے بارے میں جانا کیا ہے تو پھر اس کے بعد علامات کو دیکھا کہ علامات کیا کہتی ہیں تو آپ کسی بھی وقت کسی شخص کے بارے میں عام ہو یا اہم ہو بتاتے جائیے گا تو میں اس کے پورے ہاتھ کے نقشے کے آپ کو ڈرائنگ بنا دوں گا اس لیے کہ میں نے زبانی کناہ بھی نہیں بلکہ ایرورس انجنئرنگ کے ثروف پورے کے پورے لاؤز بنائے ہیں ولی عالمی صاحب تو کیا شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہیں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر جب راجہ یوگ سے آگے نکلتے ہیں تو آگے چل کر پائے جاتی ہیں ایک سو ایک غیر معمولی علامات اچھا ایک سو ایک غیر معمولی علامات میں بہت زیادہ طاقتور قسم کی علامات ہیں اور ان ایک سو ایک غیر معمولی علامات میں زمانہ قنیم میں پڑھی جانے والی غیر علامات شامل کر کے ایک سو ایک بند تھیں راجہ یوگ نہیں لیکن غیر معمولی علامات اب غیر معمولی علامات کے جب ذکر کرتے ہیں تو اگر ہاتھ پر یہ جب ہاتھ کی بات آپ کرتے ہیں تو اس ہاتھ پر سارے کے سارے اُبھار جو ہیں پچکے ہوئے نہ ہوں ان پر تھوڑا تھوڑا گوشت ہو تو جس طرح سے میاں صاحب کے ہاتھ کبھی دیکھئے گا یوں کر کے تو یہ پہلی انگلی کے نیچے ایک کمودی چھوٹا سا خط پایا جاتا ہے جسے خط مشتری کہتے ہیں جسے سائن اف جوپیٹر پھر سائن اف سیٹن پھر سائن اف اپالو اور پھر سائن اف مرکری میاں شباز شیف صاحب کے ہاتھ پر یہ چاروں سائن پائے جاتے ہیں اب ان چار سائنس کی موجود یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ زندگی میں انہیں ہمیشہ عالی مسند اقتدار تو نصیب ہوئی لیکن ہمیشہ مشکل میں رہے اور بہت تیزی کے ساتھ انہیں ہر چیز کو کرنا پڑا اس لیے کہ یہ ہمیشہ مشکل میں رکھتی ہے لیکن اقتدار نصیب ہوتا ہے یعنی ان کو آگے بھی اقتدار نصیب ہوگا لیکن مشکلات کے ساتھ اچھا اب جب آگے کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہم علامات کی بات کر رہے ہیں فیوچر کی پیڈکشن کریں گے جب پیڈکشن پہ آئیں گے تو پیڈکشن کی بات کریں گے ابھی تو ہم کر رہے ہیں علامات کی وہ درمیان میں گڑ وڑ نہ ہو جائے تو اگر پیڈکشن پر آتے ہیں تو پیشگوئی کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لیجئے گا کہ پیشگوئی پیشگوئی ہوتی ہے اس میں فیصد اگر مگر چونکہ چنانچہ تھا نہیں ہوتا یہ تو آپ تو سب کی چھٹی کروانے کے چکر میں چھٹی کروانے چکر میں نہیں کسی بھی میں مقدر کے ماننے والا ہوں مستقبل شناسی کے علوم و فنون کا بندہ مشرہ دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوتا اس لیے کہ مجھے وہ آدمی جو مستقبل شناسی کے متعلق ہے اور کہتا ہے کہ میں اس میں بڑے ید طولہ ہوں اور وہ مشاورت پر بھی یقین رکھتا ہے تو پھر آئے نا اپنے بیٹے کو پی ایم بنا لے اپنے مشاورت سے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رول یعنی آپ سے مراد یہ اس علم کے اردگید والوں کا رول صرف بتانا ہے مستقبل سے مستقبل شناسی کے علوم و فنون میں جب آپ آتے ہیں تو دو طرح کی تقدیریں پڑھتے ہیں ایک تقدیر مقید اور ایک تقدیر معلق تقدیر مقید کیا ہے گھوڑا گھوڑا پیدا ہوتا ہے گدہ گدہ پیدا ہوتا ہے اب تقدیر معلق کیا ہے تقدیر معلق ہے جس کے بارے میں دنیا کے تمام مذہب اور معاشرت میں بار بار حکم ہے تعلیم و تربیت کا مکمل تعلیم و تربیت کے ساتھ تیتیس فیصد نمبر تقریباً بنتے ہیں جو بہتر سے بہترین کی طرف لینے کے بعد چلے جاتا ہے مثال کے طور پر کسی بھی جگہ پہ ہے ایک گھر میں جب کرائم یا کریمینل پیدا ہوا اب اس کریمینل کی مکمل جب تعلیم و تربیت کر دیتے ہیں تو وہ کرائم کلر بن جاتا ہے کام دونوں کا ہے ٹھوس کر رہے ہیں ایک ٹھوس کرنے کے بعد مرتد مارتا ہے اور غازی کہلاتا ہے ٹھوس کرنے کے لیے جائے خود گولی لگ جائے اور جام حق ہو جائے تو شہید ہوتا ہے اگر کریمینل ہی رہے تو پھر جب مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کتے کی موت مارا گیا اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کا جو رول ہے وہ تیتیس پرسنٹ جو انسان کے اختیار میں ہے اور اس کا بار بار خکم ہے وہ تعلیم و تربیت کا ہے اور تعلیم و تربیت سے نسل نہیں بدلتی گریڈیشن میں اتنی کمال کی ہو جاتی ہے کہ اپگریڈ ہوتا چلا جاتا ہے بندہ واللہ علمی صاحب بہت شکریہ آپ کا اس بات کے پر لیکن میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا علم کیا ہے یعنی آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھیں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا آپ کے ساتھ زندگی میں کیا ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیا ہے یہ ناممکن کیوں ہے یہ پوچھے کہ ناممکن ہے ہی نہیں مثال کے طور پر آپ فرخ ورائش صاحب ذمہ دار ہیں میں آپ سے یہ سوال پوچھوں تو بڑا عجیب سا لگے گا کہ یار یہ گندم کا دانہ ہے تو آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں تو یہ کس طرح سے ایک دانہ چار سو دانہ پیدا کر لے گا اس لیے کہ میرا اس میں ایکسپیرنس نہیں ہے تو چونکہ آپ فن دشناسی کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ سوال کرنا آپ کا بنتا ہے ہاتھ پر پائی جانے والی تمام لکیریں جس طرح سے انسان کی زندگی میں ہر عذا کا ایک فنکشن ہے اس فنکشن کو ڈاکٹر بھی دیکھتا ہے اس کا بھی ایک رول ہے اسی طرح سے مقدر شناسی ہے لفظ انسان جب پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد جب انسان کی تاریخ پڑتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں خود آگاہی کا بہت بڑا انصر پایا جاتا تھا کنا پولا فرخ ورائی صاحب وہ سب جاندہ کہ میں گیاں تو پھر ہی ہاتھ دکھا کے پچھنڈے آدھا دس یار میرا ہاتھ کی کہتا ہے یہی وہ شاک بلکہ ایک گورے کی کوٹیشن ہے مجھے بہت پساند آئی شاید میرے ہی متعلق تھی لیکن وہ جب میں نے اس کو فالو کیا تو پتہ چلا کہ یہ درست کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے اس بات کی بلکل سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں غیر ممولی ترقی کرنے والے وہ چند ایک لوگ کون ہیں جو مجھ تک بین لوگوں سے نہیں ملے اس لیے کہ جس میں اروج و ارتقاء پایا جائے اس میں اپنے بھرے میں جاننے کی بھی بہت زیادہ تمنا پائی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے منزل کی تلاش میں جہاں بہت ساری چیزوں کو اردگردی کے محول کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ میں چیف نہیں بن سکتا پھر بھی پوچھتا ہے کہ میں چیف بن سکتا ہوں کے نہیں ایک طرف بات چیف کا ذکر چھیڑا ہے تو مجھے بھی پوچھنا ہے اچھا اس طرح سے ہے کہ ہم آرمیٹ فورسز کے بارے میں نہیں بات کریں گے اس لیے کہ آرمیٹ فورسز کے بارے میں تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم پبلکلی کوئی بہت ساری چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں اگر ہم اس طرح سے بات کر لیں کہ یہ پوچھ لیں کہ آپ کو بڑا کوئی فوجی افسر دیکھنے کا اتفاق ہوا جن کے ہاتھ دیکھیں اور آپ کو لگا کہ یہ بندہ نہیں اتنا بھی ڈر نہیں آئے اس لیے ڈر نہیں آئے کہ جتنے بھی آرمیٹ فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی گوشت پوچھ کے بنے ہوئے اور ہم رات کو سوتے ہیں آپ جاگ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں ہم آپ کے مشکور ہماری سردوں کے آپ نگے بان اگین آئی سیلیوٹیو اب آتے ہیں اس طرف کوئی ایسا ہاتھ جو آپ نے دیکھا ہو ان کے ہاں بات کرتے ہیں اور یہاں سب سے پہلے اس بات کو بھی میں کرتا چلوں کہ اس ملک و قوم کیا ایک ایک چیز جو ہے وہ امانت ہے اور اس امانت کا جو جلاو گہراو کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں بس میں چونکہ سیاستدان نہیں اتنی بات کرنے کے بعد میں آگے نکلتا ہوں فرخ اس طرح سے ہے کہ خاص طور پر جب لیفٹیننٹ کرنل ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ون سٹار بنے اور جب ون سٹار ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے ٹو سٹار بنے جب ٹو سٹار ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے ٹھری سٹار بنے اور ٹھری سٹار کے بعد ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ فور سٹار بنیں اب مزے کی بات یہ ہے چونکہ میں نے مقدر کو ہوتے اور کھیلتے دیکھا اور خدا کی قسم مزہ آگے اب اتفاق کی بات ہے کہ جو ایک صاحب بیٹھے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سال اور مل جائے ایک سال اور مل جائے ایک سال اور مل جائے ان کے بھی میرے پاس ہینڈ پرینٹ تھے اب جو صاحب بننے جا رہے تھے ان کے بھی ہینڈ پرینٹ میرے پاس تھے لیکن وہ ابھی بنے نہیں تھے ایک خاص موقع پر ان لوگوں نے پوچھا میرے سے کہ کیا ہمیں ایک سال مل جائے گا تو میں نے اسی رویرس انجنرنگ کو یہاں اپنے پیک پر جاگر آزمانے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں اس لیے کہ جس شخصیت کو میں مل چکا ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ جو پایا جاتا ہے اس لیے آپ کو سال نہیں ملے گا اور ان کو بڑا آدمی بننے سے بڑا افسر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا میرے نبی بھاگ کے صدقے بفضل ہی تعالیٰ بصدقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بڑے آدمی بن گئے اب میں بحثیت پامیسٹ ہے چونکہ مقدر کے ماننے والا ہوں تو اس آنے کے بعد تو مجھے اور بھی مقدر شناسی پر زیادہ یقین ہے اور میں نے آئی سے پچیس سال بہلے بھی جب میں اخبارات میں لکھا کرتا تھا تو تب بھی میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ جس جس طرح سے میں ان لکیروں کو پڑھتا گیا میرا اپنے خدا کے خونے پر یقین اور پڑھتا چلا گیا کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ پر جو علامات دیکھی جاتی ہیں ان کو جب وقوع پذیر ہوتے دیکھتے ہیں نہیں لگتی مثال کے طور پر ایک بندہ ایک عہدے کے لیے بنا ہے خات کہتا ہے قانون کہتا ہے نہیں بن سکتا اور وہ بن جاتا ہے تو میں کہتا ہوں میں مقدر شناس کیوں کہ میں مقدر کے ساتھ گیا ہوتا ہوں تو آپ کا ایمان اس بات کو دیکھ کے کہ آپ نے کہا یہ علم مقدر شناسی جو ہے بات ریورس انجنرنگ نیو لاز آف پامیس شیب اے صادق ملک پامیس جو بنائے گئے اور رات دن کی محنت نہیں میرے مالک کے کرم سے اگر درجات یا محنت کی بنیاد پر درجات کا انحصار ہوتا تو پھر بہت بڑے درجات کا مالک تو گدا ہوتا وہ تو بچارہ بڑی محنت کرتا ہے یہ مالک کا کرم ہوتا ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا ملک صاحب یہ کیا ہے جب آپ کے پاس اتنا علم ہے تو آپ کے پاس تو بڑے بڑے افسران بڑے بڑے سیاستدان وزراء آپ سے ملنے کے خواہش مند بھی ہوں گے تشریف لاتے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں اور میں نے کبھی کسی کو مشرع نہیں دیا کہ جناب آپ اس طرح سے کر لو تو یہ بن جاؤ گے اس لیے کہ اگر میں یہ کر سکتا تو سب سے پہلے میری بیوی کوئین ہوتی ہے اور میں کنگ ہوتا ہوں میرے بیٹے جو ہیں وہ کارپریشنوں کے چیئرمین ہوتے اس لیے کہ میرے مشرع کی بنیاد پر دنیا بدل سکتی میں نے اپنا فرخ ورائچ کبھی کسی کو مشرع نہیں دیا اگر کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے ہاتھ پر لکھا ہے اور میں ناقص العلمی کے تحر جو پڑھ رہا ہوں یہی کچھ میں بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اگر میرے مشورے سے جس طرح سے ٹیلی ویجن پر ویٹ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر منگل کا ناغہ نہ ہوتا تو پاکستان میں خون ریزی بند ہو جاتی بے بے کشمیر جل رہا ہے وہاں تو مقدر کا کوئی رول نہیں سارے کا سارا ناغہ ٹکا ٹک جل رہا ہے ساتھ والے ملکوں میں منگل کا ناغہ نہیں ہشر ہو رہا ہے روزانہ یمن میں منگل کا ناغہ تو نہیں کس طریف چلے گئے ہو کیسی مارکٹنگ کرتے ہو یہ لوگ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا اگر کہہ سکتا تو پھر اس پوزیشن میں ہوتا کہ میں کینگ اور میری بیوی کوئی نہ ہوتے اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسا سیاستدان جس کو آپ نے دیکھا جس کے ہاتھ دیکھے اور آپ نے کہا کہ یہ تو بہت آگے نکل جائے گا پھر ایسا ہوا آتی ہیں سارے یہ تو ہزاروں ہیں روزانہ مقدر کو ہوتے دیکھتا ہوں آپ نے مجھے فالو نہیں کیا اس بات میں روزانہ مقدر کو ہوتے دیکھتا ہوں اس سے پہلے میں ایک مثال دے چکا اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جب میرے پاس ایک سے زیادہ لوگ روز آتے ہیں اور کئی برسوں سے اس فیلڈ میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں روز مقدر کو ہوتے دیکھتا ہوں بلالو بچھا دوہزار سولہ میں عمران خان اپنی بیگم بشاہ بیبی کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لائے کیا ہوا تھا کیا بتایا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا سمپل بڑائی صاحب ان دنوں عروج پہ تھا سلسلہ کنگ میکر کا میرا چل رہا اور اس کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سکرپٹڈ پیش گوئیاں سکرپٹڈ پیش گوئیاں یہ ہوتی ہیں کہ آپ صحافی حضرات اپنے چینلز پر مخصوص جگہوں سے آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھ دیجئے اور ہم پڑھ دیتے ہیں اور ہم پڑھ دیتے ہیں جن میں میں نہیں پڑھتا اور اپنے خلاف پرچے کروا لیتا ہوں اور بھوکتے بھی ہیں میں نے اچھا پھر اس کے بعد وہ سکرپٹڈ پیش گوئیوں کے علاوہ جو پیش گوئیاں میں نے وہ زندگی میں ان کو ہوتے دیکھا سکرپٹڈ پیش گوئیاں بولی جانے کے باوجود بھی نہیں ان کو ہوتے دیکھا اس لیے کہ میں جس علم و فن کے ماننے والا ہوں ایک رائٹر جو ہے وہ اپنا سکرپٹ لکھ رہا ہے ایک اوپر والا ہے جس کا سکرپٹ لکھا ہوا ہے اس کی چھوٹی موٹی نشان دہی ان ہاتھوں پر جاتی ہے تو جب میں کسی بھی سٹیج پہ ایک بار نہیں ہزار بار گیا ہوں وہاں میں نے مقدر کو دیکھا ہے تو جو ہاتھوں پر ایک سکرپٹ لکھا گیا ہوتا ہے اس کے مطابق چیزوں کو ہوتے دیکھا اس کا مطلب کہ جو سکرپٹ لکھ رہا ہے وہاں اگر فرخ ورائش صاحب کے نصیب میں لکھا ہے تو فرخ ورائش کے علاوہ وہ اپنے سکرپٹ میں کسی دوسرے کا نام ہی نہیں ڈالتا اس کو نصیب کہتے ہیں اور اس کے لئے قدرت اسباب پیدا کرتی ہے واللہ علمی شاہ تو بوشہ بی بی اور عمران خان آئے کیا پوچھا اور ان سے میں نے کہا کہ میرا کنگ میکر کا بیانی ہے جس کے لئے میں نے باقیدہ معافی مانگی ہے اس کی علمی توجی پیش کرنا ہے انہیں مکمل طور پر مطمئن کیا کہ یہ دوہزار اٹھارہ میں کنگ بن رہے ہیں اور وہ کنگ بنے ہیں اب اگلا سوال یہ نہ پوچھئے گا کہ کیا انہوں نے عمران خان کے ساتھ شادی میرے سے پوچھ کر کی نہیں انہوں نے شادی میرے سے پوچھ کر نہیں کی لیکن پرائیم نسٹر بننے کا مکمل طور پر ان کو یقین دلوایا گیا اور دوہزار سولہ میں میرے آفس خاور مانے کا اور بوشرا بیگم تشریف لائے میں ان کا مشکور ہوں جتنے بھی لوگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں میرے لیے باعث رحمت ہے اس لیے کہ وہ تشریف لاتے ہیں تو میں ان کا مشکور ہوں انہوں نے مشرع نہیں کیا اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان مشرع میں کوئی تو جان ہوگی خطون اول بننے کے بعد بھی بچے بچیوں کے نام نہیں لیے جا سکتے تو سپیشلی بھیجا اور مشرع نہیں بتایا گیا کہ آپ کی شادی بڑے خاندان میں ہوگی اور ہوئی اور وہ بھی خوشحال ہے والوالہ بچہ یعنی آج بھی بشرا بی بی آپ کی تو متقد ہیں آپ ڈہریکٹ نہیں آئیں پھر اس کے بعد کسی ایک اس آدمی کے تھرو جو وہیں ان کے ملنے والا ہے کہ تھرو بچے کو بھیجا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ میرے ساتھ جادو ٹونے کی بات نکی دیے گا اس لیے کہ میں جادو ٹونے کو نہیں مانتا جس تک مانتا ہوں کیونکہ وہ تو خود ایک روحانی شخصیت کے طور پر روحانی شخصیت ہوں گی جادو ٹونے کو میں نہیں مانتا آپ بحثیت مسلمان میرے صرف دو سوالوں کا اب جواب دیجئے گا آقا عید عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جادو ہوا ارے بابا ہوا پھر اس کے بعد آیات مبارکہ آئی ختم ہو گیا اگر جادو ہونے کو میں مانتا ہوں تو پھر میں ختم ہونے کو کیوں نہیں مانتا جب میں کلعوذ برب الفلق پڑھ لیتا ہوں میں چاروں کل پڑھ لیتا ہوں کلعوذ برب الفلق پڑھ لیتا ہوں رکھتا کہ اگر ہو گیا ہے تو اس کے پڑھنے سے چلا بھی گیا ہے باقی جادو ٹونے سے اگر قسمت بنتی تو انتہائی مافی کے ساتھ پشتا بے گم میں نے دو ہزار اٹھارہ میں جب آپ خاتون اول بن چکی تھی تو پروگرام جو کیا تھا نیو پہ اس میں میں نے کہا تھا کہ وہ خاور مانکہ کو پرائم نیسٹر بنا لیتی پھر اس کے بعد آج بھی آن دا ریکارڈ پڑھا ہوا ہے پھر اس کے بعد اگر خاور مانے کا اچھے نہیں لگتے تھے تو اولاد سے پیارا کوئی نہیں ہوتا ان کو بنا لیتی اور میرا آن دا ریکارڈ یہ پروگرام پڑھا ہوا ہے تو بشتا بی بی کے ہاتھ بھی دیکھیا یوٹیوب پر پڑھا ہوا ہے میرا پروگرام آپ نے بشتا بی بی کے ہاتھ بھی دیکھے ساف سارا جی اور زبانی کلامی بشتا دینا تو میرا کام ہی نہیں ہے تو ان کو شادی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا بھی نہیں اور آپ کو نظر آئی شادی ان کی نئی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں اتنی سی بات بتاؤں گا جتنی ہوئی پتہ کیوں اس لیے کہ یہ جس نہج پہ بات کی جا رہی ہے چھٹی سے بھی ایسی بات جو نہیں ہوئی کہہ دینے سے اس کے بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے میں نے انہیں یقین دلایا کہ یہ دو ہزار اٹھارہ میں پرائیم نسٹر بن جائیں گے لیکن آپ کو نظر تو آگیا ہوگا نا لکیروں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ میں ان سے شادی کرنا جاتی ہوں خاور مانکہ اور بشرا بیگم دونوں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے دیکھ کے بس دل میں یہ بات رکھ لی کہ بابا کیوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں میں بار بہا مرتبہ جواب دے رہا ہوں کہ بشرا بیگم اور خاور مانے کا تشریف لائے تھے یہ بتائی ہے کہ لوگ آپ کے پاس خود آتے ہیں یا بعض دفعہ کسی کا آپ نے دیکھا ہو اور آپ نے خود رابطہ کیا ہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں متقبر آدمی نہیں جس طرح سے کچھ ایک چند انگر ہیں سنا انہوں نے خود ساختہ گرفتاریاں بھی دے دی ہیں خود ساختہ مرتبے بھی لے لیتے ہیں خود ساختہ عہدوں کے مالک بھی بن جاتے ہیں تو میں اپنی انا کا مسئلہ نہیں سمجھتا کہ اگر مجھے کسی کے پاس جانا ہے تو میں نہیں جا سکتا لیکن جس دن سے میں اس پروفیشن میں ہوں تب سے لے کر اب تک میں تو بن بلائے عمران خان کو بھی نہیں ملنے گیا یعنی دعوت ہو تو پھر جائیں گے پاؤں کے بل نہیں گھٹنوں کے بل چلا جاتا ہوں اس لیے کہ اگر کوئی محبت سے بلائے اور آپ نہ جاؤ یہ تو ویسے انسانیہ سے باہر ہے اور یہ اگلی بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج تک ویسے اتفاع کی نہیں ہوا کہ مجھے کسی کی ضرورت پڑی ہو کہ میں اس کے ہنڈ پرین لینا چاہتا ہوں ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کیا حاصل کی کہاں سے ہیں آپ اور اس پیٹ میں روٹی تن پہ کپڑا اور پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور ایک جھگی میں پیدا ہوا اچھا اپنے سکول میں میں نے ٹاپ کیا چوتھی تک جب میں گھر آیا ہوں تو صوفی صاحب رحمت اللہ ہے میرے والدے مطرم نے کیا پتر ہے ساڑھا مسئلہ اے تعلیم نہیں روٹی ہے تو صبح تو کمتے جائیں گا تو میں اپنے سکول 98 پلس 10 آئی مین کہ ٹاپ ہی نہیں کیتا بلکہ بیس ٹوڈنٹ سی کا چوتھی سے ڈیکلیئر ہوئے اور میں صبح رب دی رضا سمجھ گے کمتے چلے گے آسی گا اور میرے ابا جی اسے سمجھ دے سی گے کہ تیشن ماسٹر بڑی بڑی چیز ہندہ تھے انہوں نے فرمایا کہ یار اسی تیشن ماسٹر نہیں پڑھتی کروانا اس چار جماعتہ پڑھن تو ہمیں پہلے کوٹ بڑی کھا دی ہے میں پہلے بکری چار دا سی گیا کہ جناب میں پڑھنا ہے تو انہوں نے کوٹ کوٹ کے حشر کر دی تھے میں مہد ضرور پڑھنا ہے تو پھر چار جماعتہ پڑھی بڑی میرمانی صوفی صاحب رحمت اللہ نے چار جماعتہ پڑھا دی تیا اور پھر اس تو بعد میرے مالک دا کرم ہویا تو اڈے جیسے اہم شخصیات مل دیا رہیا سننن میں ملیا سکھن میں ملیا ترنہ سکھا اٹھنا بیٹھنا سکھ گیا اس طرف کیسے فرق رائح صاحب میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا ملٹی ملین کوئسٹن ہے آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے یہ لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں اور میرے ٹیچر آزاد کو رشید صاحب نے پوچھا بڑے ہو کر کیا بنو بلے شاہ اسی مرنا نہیں گھر پہ آکھ خور وقت گزردا گیا بشمار شعب نظر ماری بشمار غربت امارت دین میں بھی اچانک غربت دو بعد درمیان چھوٹا سفر آیا پامیسٹری میرا تھوڑا محبت ناما سی جو میں محبت نل پڑھ دا سی یہ پھر میرا ذریعہ رسک بنی پھر اے بنن تو بات جس لئے نیو لاز آف پامیسٹری بھائے صادق ملک بنے نا میرے اندر ٹھہرا و پیدا ہوا اس سے پہلے میں بڑی استرابی کیفیت میں رہتا تھا کہ میں دنیا میں کوئی ایسا کام کرنا شاہتا ہوں کہ بلے شاہ اسی مرنا نہ ہی گوھر پی آ کوئی اور ہے اب تین سو سال کے بعد یہ جو لاز بنے ہیں بیس ہزار سال کے بعد بھی ان کو جب نئے لاز میں کوئی بنائے گا تو جس طرح سے میں کہہ رہو کوئی پاس نہیں کر سکا اس طرح سے بیس ہزار سال کے بعد بھی مجھے کوئی بائی پاس نہیں الحمدللله کر سکے تو وہ میرا کثار سس تب ہوا جب یہ لاز بن تو میں نے ایک بات آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ گھوڑا گھوڑا هودا پیدا ہودا کدرت اس کے لئے اسباب پیدا کرتی ہے باقی سارے اس کے پیچھے اسباب تھے نہیں تھا پیچھے یہ پورے سفر میں میرے دوسری جماعت سے کہانی تھی کہ کوئی نہ کوئی میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرنے کے بعد بھی بندہ زندہ رہے بڑا ایک شوق ہے نا بشمار لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں ہاتھ دکھا کے کہ آرسی کو کام کرنا چاہتا ہے مرن تو باہت زندہ رہی ہے اس کر کے میں ایڈی غریب کارچوں نکلیا آپ نے ایک دو گول بڑھائے غربت سے انتہائی نفرت آج میرے خاندان میں جہاں پیٹ میں روٹی پاؤں میں جوتا اور تن پہ کپڑا نہیں تھا کوئی چھوٹا موٹا مالی طور پر تو غریب ملے گا ذہنی طور پر میرے پورے خاندان میں آپ کو کوئی الحمدللہ یہ وہ آپ کی نفرت ہے جس کے بعد غروت سے نفرت ہے جس کے بعد پورے خاندان میں آپ کوئی اس طرح کی مثال نہیں ملتی الحمدللہ آگے چلے اب دو راستے تھے ایک وہ راستہ تھا کہ جس میں لوٹ مار کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور ایک وہ راستہ تھا جس میں آہستہ آہستہ سے ترقی کی جا سکتی ہے فرخ رائٹ صاحب میں بہت تندہی سے اس پر مکمل اعتبار سے سوچتا رہا کہ کروں کیا دو نمبر دوی بندہ ماسٹر بن جانتا لیکن میں نے ایک ہزار طریقے جب سوچے نا تو اس میں پتہ لگا کہ یہ جو ایک نمبر کی بادشاہت ہوتی ہے یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک بڑی مشکل سے منتقل ہوتی ہے اور یہ اماندھاری کی جس میں بے ایمانی نہ ہو یہ جب اگلی نسلوں کو منتقل ہو جائے یا ایک سیٹ اپ بن جائے یا وہ بندہ بزادے خود ایک جگہ پہ جا کر اللہ کا کرم کا سایہ اس پہ ضرور آ جاتا ہے اسی طرح سے میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے بے تخاشہ سروائے کٹھا کیا ان کے سرہانے دنیا کے بڑے بڑے سپیشلسٹ جان بچانے والی دوائیاں مر گئے کوئی کام نہ اور میں نے اپنے بھائی کو بغیر دوائی کے مارتے دیکھا اس لیے کہ میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ لوگوں کی جب آتی ہیں مار جاتے ہیں دوائیاں میں بہانہ بنتی ہیں ملک صاحب یہ آپ نے ابھی تک کتنے ہاتھ دیکھے تقریباً ساڑھے تین لاکھ کے لگ بگ ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ہاتھوں میں کوئی ایسا ہاتھ جس نے آپ کو ایسا تو بے شمار مرتبہ ہو لیکن ایسا ہاتھ جس نے آپ کو چنگاہ کے رکھ دیا جس نے میرے ساتھ اگر یہ ہو جاتا تو وہاں میرا جو تحقیق کا سفر تھا رک جاتا میرا شاہل ایسا نہیں ہو آپ نے جملہ ہی نہیں سنا ہاں جی اگر یہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے ذہن کے کسی کونے میں آ جاتا کہ یہ ہاتھ بہت اہم ہے تو یہاں ترقی کا سفر رک جاتا یہ ترقی کے سفر جاری رہنے کی وجہ یہ تھی کہ سیر کے بعد ہر سوا سیر کی تلاش رہی تو کوئی ہاتھ ایسا بھی دیکھا اور اس کو بتایا کہ بس اب تو تمہاری جو آگے شامت آنے والی ہے تمہاری یہ تو کام ہی بہت خراب ہے میں بڑا پوزیٹیو مائنڈڈ ہوں یہ زندگی کے دس حصے بنے اس میں چھے پوزیٹیو ہیں چار نیگٹیو ہیں یہ چار پوزیٹیو ہیں چھے نیگٹیو ہیں میں زور دے کر پوزیٹیو بولتا ہوں نیگٹیو اس کو احساس دلواتا ہوں لیکن آپ کو نظر تو آ جاتا ہے نظر آتا ہے تو اس میں طریقہ کار بھی تو مجھے قدرت نے عطا فرما دیا کہ اگر تیتیس سے لے کر پہتیستہ کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں تیتیستہ کعب کے حالات بہت اچھے ہیں اور چھتیس کے بعد پھر اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے یہ درمیان والا پیریٹ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کا ہوگا اور یہ جو نجومی بادشاہ ہے نا جی یہ نجومی بادشاہ کبھی کسی کو کہتے ہیں ساڑھے ساتھ سال کی تجھے ساڑھ ساتھی لگی ہے بہت گرمی سردی آتی ہے مجھے ان سے کبھی ان کو ڈھائی سال کی لگا دیتے ہیں کسی کو یہ کہتے ہیں منگلی کیا تیری شادی نہیں ہوگی کسی کو کچھ کچھ آپ یہ نہیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ اچھا ڈائم ہے اس سے بھی اچھا ڈائم ہے بابا آپ کیوں کسی عورت کو کہتے ہو کہ تیرا میاں مر جائے گا وہ وقت سے پہلے مر جائے گی آپ کو حرفوں لفظوں اور جملوں کا احترام کرنا بھی آنا چاہیے آپ بڑی خوبصورتی سے ایک لائن بنا کر درمیان میں بول سکتے ہیں درمیان میں کہ آپ اپنے میاں سے طویل عمر پائیں گی اور آگے نکل سکتے ہیں یہ تو اگر پہلے وقتوں میں یہ نجومی ہوتے تو بادشاہ تو ان کو کٹوا کے رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ ان کو فانسی پہ چڑھاؤ اگر یہ ان کو سیدھے ہی بتاتا ہے کہ بادشاہ صاحب آپ کی تو حکومت ختم ہونے والی ہے آپ کا بیٹا بر جائے گا نہیں ایسی بات نہیں ہوتی جب میں بیان کرتا ہوں تو چونکہ بنیادی طور پر پوزیٹیو مائنڈڈ ہوں ٹھیک ہے میرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ دیکھنے کے بعد اس کی حالہ 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 میں پیریڈز بنا لیتا ہوں اب اس میں اس کے مثال کے طور پر عمر کے تیتیس برس سے چھتیس برس تک اچھا پیریڈ ہے تو میں اسے تیتیس سے چھتیس برس کہتا ہوں کہ بہت ٹاپ کلاس کا آپ کا پیریڈ چل رہا ہے اب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی ساخت کیا ہے اب سترہ سے بائیس کا ہے جس کا مطلب ہے سترہ سے بائیس کی فیسلیٹی اس کو برپور طریقے سے ملیں گے اب اگلے دو سال اس کے بہتر نہیں ہے پھر اگلے دو سال اسے کہا جاتا ہے کہ ہلکے سے اپنڈ ڈاؤن کے بعد پھر اگلے ایک بہت اچھا پیریڈ آ رہا ہے اب اس کو فوکس اچھے پیریڈ پر کروایا جاتا ہے نیگٹیو پیریڈ پر نہیں کروایا جاتا ہے جب وہ نیگٹیو پیریڈ میں جاتا ہے تو فوراں اس کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے کہ یہ اگلے میرا اچھا ٹائم آ رہا ہے بیان کرنے کا طریقہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اس کے ذین میں برے حالات نہ رہیں اچھے حالات نہ رہیں مطلب بیان کرنے کا طریقہ کار یہ بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی عورت کے ہاتھ پر بیوہ ہونے کی علامت ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کا میاں مر جائے گا بڑی خوبصورت پڑھتے پڑھتے اس کی ازدواجی زندگی کو درمیان میں ایک چھوٹی سی لین بول دیتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اپنے میاں سے طویل عمر پائیں گے تو دونوں کا ساتھ نوے برس کا بھی ہو سکتا ہے ساتھ کیا دیتے ہیں ایسے اس لیے کہ اس کو تکلیف نہ ہو ملک صاحب آپ سے کسی نے ملنا ہو تو ملاقات کا طریقہ کیا ہے اچھا سر یہ بات سیمپل سی ہے کہ میرا ایک مقصود سا طریقہ کار ہے بڑا میں جگی نشین درویش وقی سا آدمی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کے توسط سے دوسری بار کہہ رہا ہوں جو کہ آپ نے بڑا ڈیٹیل انٹرویو کیا ہے ساڑھے تین لاکھ کے قلیب میں اور مردوں کے ہاتھ دیکھ چکا ہے یہ نجومیوں کو اتنا میں نے اس پروگرام میں چیلنج کیا ہے نہیں خوار کیا ہے دیکھیں نا کتنے موازے سے کہہ رہا ہوں خوار کیا ہے ساڑھے تین لاکھ میں سے وہ لوگ جو مجھے مل چکے پانچ عورتیں آ کر کہہ دیں کہ اس نے مجھے لائن مارنے کی کوشش کیا تو میں یہ پروفیشن چھوڑ دوں گا پہلی بات صرف دس آدمی یہ کہہ دیں کسی بھی انڈس لسٹ ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ اس نے صرف مجھے فیس چارج کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کیا تو میں پھر بھی یہ پروفیشن چھوڑ دوں گا بے ایمانی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو آپ سے ملنا آسان ہے یا فون پر وقت لے کے ملا جا سکتا ہے کیا کیا ہے سر ملنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب شاید میرے پاس کلائنٹ بہت زیادہ ہے اور ٹائم کم ہوتا ہے لہٰذا جن لوگوں سے میں نہیں مل پاتا ان سے معذرت کر لی جاتی ہے کتنے افراد بیسے آپ سے روز اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں پوچھتے ہیں کیا آیوریج ہے بیسے میرے ایک مالک کا میرے پہ بہت بڑا کرم ہے اور دنیا کا خوشبخت ہے وہ انسان جس کو ہمیشہ اس کی ضرورت سے زیادہ ملا ملکل نہیں اور بہت بخت ہے وہ آدمی خواہو ملٹی بلینرز ہو اور اس کو اس کی ضرورت سے ہمیشہ کم ملا میری ایک روپے کی بھی جب ضرورت ہوا کرتی تھی نا اس وقت بھی ایک روپے ایک آنا مل جاتا تھا جب میری دس روپے ضرورت ہوتی ہے نا تو مجھے گیارہ روپے مل جاتے ہیں میں کبھی گینتی کے چکر میں نہیں بڑا اس لیے مجھے زندگی میں نہ تو کبھی ضرورتیں اور نہ میری کبھی خواہشوں انہیں مجھے اتنا مجبور کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ آوٹا فی جا کر زیادتی کروں اور اللہ پاک محفوظ رکھے آپ کو بھی اور مجھے بھی بہت شکریہ آپ نے اس کے لیے بقاعدہ محافظہ لیتے ہیں اور کیا کسی کے حیثیت کے مطابق لیتے ہیں یا ایک ہی محافظہ ہے سب سے حیثیتوں کے مطابق نہیں ہیں میں نے زندگی میں اپنا ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ جس آدمی سے میں فیل کرتا ہوں کہ میری فیس اتنی ہے اور اس سے زیادہ گفت کی صورت میں بھی آ جائے تو میں اسے لائف ٹائم کیلی فری کر دیتا ہوں یعنی اس طرح کئی ہوں گے جو لائف ٹائم کیلی فری بلکل بشمار لوگ ہیں جن کو میں نے لائف ٹائم کیلی فری کیا ہوا ہے رات کو دو بجے پہ فون کریں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کیوں میں اپنے اندر کو مطمئن رکھنا چاہتا ہوں بس جب یہ راضی ہو گیا نا تو پھر اوپر بارالہ بھی راضی ہو جاتا ہے واللہ دمیس واب ملک صاحب آپ کے شاہیرد بھی ہیں جن کو آپ یہ انزلہ پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں فن دشناسی کے حوالے سے پوچھیں تو ایک ایک گھنٹہ بھی اگر مجھے انہا ٹائم دینا پڑے تو میں ٹکا کے ٹائم دے کے بڑی تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں اور جس جس کو سمجھایا اس فیلڈ میں چندک بچے آ گئے چندک بچے آ جائیں گے اور نیو لازا پامیس شریف ہے صادق ملک پامیس تو اتنی آسان کر کے بنا کر دے دی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک کام ان سے میں نے یہ بنتی کر کے کہا ہے کہ یار لٹ مار نہ کریں تیری میرے کبھی ایسا بھی ہوا کہ جس کو آپ نے سکھایا بتایا اور بعد میں پتا چلا کہ سر وہ کسی نہ آپ کو بتایا کہ سر وہ تو بہت پیسے لے گئے مجھے اسے نے خود ہی بتایا پچھلے دن کہ اس نے کسی سے پچاس ہزار روپے صرف اس بات کا لے لیا جبکہ اس کی معمولی سی نمینل سے فیس رکھوا گئے اسے کہا تک کام کا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے فلان آدمی سے پچاس ہزار روپے لیا تو میں نے آپ کا ایک انٹرویو سن چکا ہوں کہ آپ اس بندے کو لائف ٹیم فری کر دیتے ہیں تو میں نے اس کو لائف ٹیم فری کر دے ہیں میں نے کہا لائف ٹیم فری کرنے کی پہلے میرے سے طریقے کار تو سمجھ لیتے ہیں کہ لائف ٹیم فری کیا کس طرح سے جاتا ہے میں نے کہا جب سے اس سے آپ نے پیسے لیے پیسے لینے کے بعد کبھی وہ خود یا اس کے ریفرنس سے کوئی بندہ آیا تو اس نے کہا جی نہیں تو میں نے کہا بابا جس کو میں نے لائف ٹیم کے لیے فری کیا ہوا ہے نا ان کی کوئی نہ کوئی میرا مطلب عورت یا مرد آیا ہی ہوتا ہے کہ میں ان کے ریفرنس سے آیا ہوں تو میرے سے یہ تو پوچھ لیتے ہیں کہ کم از کم جس کو آپ لائف ٹیم کے لیے فری کر رہے ہو اس کے پیچھے اتنے ملنے ملانے والے ہیں کہ وہ ریفر کرتا رہے اور آپ انہیں دیکھتے رہا ہو ملک صاحب آپ کو تو بہت سے لوگوں میاں مٹھو بنے جا رہا ہوں خود بخود ہی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے تلقید نہیں کرو مجھے یہ پتا ہے ملک صاحب کہ آپ نے لوگوں کی اتنے ہاتھ دیکھیں تو لوگوں کو تو بڑا ہوا کہ یہ انہوں نے اچھی خبر دیتی اچھی خبر ہوئی تو لوگ پھر بڑے بڑے تحائف دیتے ہیں آپ وہ قبول کرتے ہیں میں تحائف آلہ اس حصلا قبول کرنے کرانے پر یقین ہی نہیں رکھتا نہیں یقین رکھتا اس کی بنیادی وجہ فرق صاحب ایک بات یاد رکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس کوئی ایسا ڈیزگنیشن نہیں ہے جس طرح سے سرکار دروار میں تو حائف دیکھ کر لیا جاتا ہے میں تو بادشاہوں کو فیس چھوڑ دیتا ہوں زیادہ نہیں لیتا ولالبسو تو یہ بڑے اہم جو لوگ ہیں اس سے آپ فیس نہیں لیتے کیوں نہیں لیتا سب سے لیتے ارے بابا یہ نجومی بادشاہ جو ہے نا ان کے پاس ایک ڈی آئی جی ایک آئی جی یا ایک منسٹر آ جائے نا تو یہ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں میں سب سے پہلے فیس چارج کرتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چلتا ہوں تو آپ کی فیس جو ہے ارے بابا گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کمال کر دے ہو اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی دو نمبر چرس بیج دا ہوں جو لوگوں کی فری یا دیکھتا پھر ہوں گا ملک صاحب آپ کی فیس ہزاروں میں ہے لاکھوں میں ہے یہ میں جانتا ہوں جب میرے کوئی ملنے والا بتائے گا آپ کو کہ میں نے اس سے کیا چارج کیا ہے تو اس سے پوچھئے گا بھئی ساڑھے تین لاکھ لوگ ملے ہیں تو آپ کو تو بہتہاشا لوگ ملے ہیں آج تک کبھی کس نے بتایا کہ میں نے کسی سے کچھ چارج کیا ہے ملا ہے کوئی نہیں کہ اب میں آپ کے موہ سے سننا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ دیکھیں گے جب آپ سن لیں جی تو پھر آپ سے کہیے گا کہ فلان آدمی ملا تھا تو اس نے مجھے یہ بتایا ارے بابا یہ میرا ایک اپنا طریقے کار ہے جس طرح سے میں ڈیل کرتا ہوں یہاں نجومیوں کا میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا جس کے آپ زہچے ویسے بنا رہے ہیں کہ اس کی حیثیت بھی ہے یہ فیز دے سکتا ہے یا نہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر ساڑھے ساڑھے ساتھ ستی کے پتہ نہیں کتنے ستی لگی ہوئی ہے ہاتھ دیکھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے پیشے کام کرنے والا دماغ کیسا ہے غریب ہے امیر ہے امیر ترین ہے جب آپ کسی ایسے غریب آدمی سے ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے ہو اسے مکمل طور پر دوسروں کے نسبت زیادہ مطمئن کیجئے اور فیس نہ لیجئے یہ تو کمائی ہے باہر صورت آپ نے آپ مویاں مٹھو بنن دیتے ہیں ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو علم ہے اس کے بارے میں بہت سے اتراز آدھ آتے ہیں کہ یہ تو شریعت بار سے ٹھیک نہیں ہے آپ کے خیال میں کیا یہ اتراز درست ہیں یہ کسی عالم دین سے پوچھے گا یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اچھا آپ کو یہ سننے میں تو آتا ہوگا اتراز بشوار آتا ہے لیکن پریکٹیکلی جو ہے میں خود اس کے بارے میں جاننے کے لیے مختلف مقبع فکر کے لوگوں سے ملا ہوں پھر کیا وہاں سے رسپانس آیا پھر اس کے بعد میں نے اپنے تائیں بہت ساری جگہ سے دیکھا تو مجھے کہیں نہیں لکھا ملا کہ ہاتھ دیکھنا گناہ ہے جس دن کوئی یہ پڑھ لے کہ ہاتھ دیکھنا گناہ ہے تو میں اس دن چھوڑھوں جنہی آگر آپ کو لگے کہ یہ گناہ ہے کہیں سے پتہ چل جے مستند مستند تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے جب بھی کہتے ہیں جی کہ چالیس دن نماز نہیں ہوتی جو ہاتھ دکھاتا ہے بھی نہ دکھا چالیس دن نماز نہیں ہوتی جو ہاتھ دکھانا اب یہ دکھانا یا نا دکھانا جیز یا نا جیز آپ موٹر مکینک کا کام جو ہے نا ویلڈر سے نہ کروائیں ویلڈر کا کام ویلڈر سے کروائیں یہ سوال بنتا ہے آپ کا عالم دین سے میرے سے نہیں بنتا یہ بتائیے کیونکہ اس علم و فن کو وہ بیان کرے گا جب تو آپ کو بحثیت مسلم گائیڈ کرے گا اگر اسی سوال کا جواب آپ کرسٹین سے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا بنے گا آپ کے ساتھ اسی سوال کا جواب آپ جویش سے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو کیا بنے گا پھر آپ اسی سوال کا جواب آپ کسی پندت سے پوچھتے ہیں تو پھر کیا کریں گے اپنے ریلیجن کے مطابق جواب دے گا اسی لیے کہا نا رائٹ کیا کہتے ہیں اس فکرے کو رائیٹ پرسن فور ڈی رائیٹ جوب رائیٹ مین رائیٹ جوب بالکل ٹھیک رائیٹ مین جو ہے اس سوال کے جوب کے لیے وہ عالمی دین ہیں جو دین کا درس دیتے ہیں وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں صادق ملک صاحب آپ نے یہ علم سیکھ لیا آپ کو اس پہ عبور ہو گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بھی دیکھا ہوگا میں اپنا ہاتھ نہیں دیکھتا کیا وجہ اس کی میں اپنے بچوں کا بھی ہاتھ نہیں دیکھتا اور پھر اس کے بعد اپنے پوتے پوتیوں اور نمازیں نمازیوں کے ہاتھ بھی نہیں دیکھتا بھائیوں کے بھی ہاتھ نہیں دیکھتا بھابیوں کے ہاتھ بھی نہیں دیکھتا میں بیویوں میں پھنس گیا ہوں کیا ایک سے زائد ہے آپ کی بیویوں میرا خیال ہے کہ جب میں نے نیولوازہ پامیسری بھائی صادق ملک پامیس پر کام شروع کیا تو مجھے جو سب سے بڑی حیرانگی ہوئی وہ پتہ کیا تھی کہ جب میں نے راجہ یوگ تلاش کرنے شروع کیے تو جس کے ہاتھ پر اسے کہتے ہیں موٹف وینس اس کا تعلق میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے ہے اس کو دیکھ کر بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی شخص میں مردانگی کا تناسب کیا ہو تو بڑا مزہ آیا کہ جس وقت تک سارے کے سارے اُبھار نمائیاں ہو جائیں اور یہ موٹف وینس نمائیاں نہ ہو تو راجہ یوگ کو اہم علامت بھی نہیں پڑا جاتا وہ خوش نمائ جسے وہ خط جسے نمائشی خط کہتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں واللہ علیہ وسلم تو پھر آپ اپنے بچوں کا اور بیوی بیویوں کا کیوں نہیں دیکھتے ہاتھ اس لیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان کے مقدر جو ہے وہ تو پہلی بات ہے بدلنی سکتا اب اچھی باتیں دیکھنے کے بعد خوش ہو جاؤ جو ان کے ہاتھ پر بری باتیں ہوگی اس کو میں کس طرح سے آپ کو تو میں شگرکوڈ کرلوں گا ان کو کس طرح سے شگرکوڈ کروں گا تو انہوں نے کبھی زد بھی نہیں کی میرا خیال ہے کہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا اور بچے بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں میں نے سکول ٹیچر کے بچوں کو چیف سیکٹی بنتے دیکھا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر کوئی چیف سیکٹی کہے کہ میں چیف سیکٹی ہوں تو میرا بچہ چیف سیکٹی بن سکتا ہے یہ بتائیے کہ یہ لکیریں کیا بدلتی رہتی ہیں لکیریں تو ایک جیسی رہتی ہیں یا بار بار میں نے سارے کا سارا کام علامات پر کیا علامات نہیں بدلتی پہلی واقع لکیریں انسان کتابے ہیں انسان لکیروں کے تابے نہیں اور جتنا تابے نہیں وہ تقدیر محلق میں آتا ہے تقدیر مقید میں نہیں آتا وہ تعلیم و تربیت میں آتا ہے کسی بھی شخص کا ہاتھ دیکھنے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کس حد تک اصولی طور پر پڑھا لکھا ہونا چاہیے اب کسی بھی شخص کا ہاتھ سیون کٹیگریز ہاف ہینڈ ہیں لوئر میڈل کلاس میڈل کلاس اپر میڈل کلاس افیسر کلاس ایڈمیسٹریشن کلاس وی آئی پی اور سٹار لائی ایڈمیسٹریٹو کلاس ہاتھ اب وہ بائے برچ جب ایڈمیسٹریٹر ہے لیکن اس کے ساتھ مقدر کی لکیر اس زمانے میں ساتھ نہیں دے رہی جس زمانے میں اسے ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہیے تھی تو اس کا مطلب ہے اس میں قوالیٹی ایڈمیسٹریٹر کی ساری کی ساری موجود ہوں گی آپ نے بے شمار ایسے لوگ دیکھی ہوں گے جو انپاد ہیں اور گروپ آف انڈرسریز کے ملک ملک صاحب ایک بات یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ذائچہ اور دوسرے جو علوم ہیں ان سب میں سے بہتر کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے فرق بڑائیسہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ آپ نے اپنا گھر بنایا اور اوپر سے سارے اے ٹو زی چھت ڈال دی اور باہر نکلنے کے لیے آپ نے ایک گیٹ لگا دیا اب اس کا مطلب ہے کہ گیٹ سے باہر آپ مجھے کھڑا کر کے کہیں فلان جگہ پہ صوفہ ہے فلان جگہ پہ بیٹ پہ فلان جگہ پہ تکیہ فلان جگہ پہ میں نے قبر بنائی ہے جو مرضی کرتے رہیں میرا پورا حق ہے نا کہ میں کہوں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے مجھے گیٹ کے اندر آ کر آپ انسپیکشن کروائیں گے گھر میں داخل ہونے کے لیے گیٹ کا سب سے پہلے کھولنا ضروری ہے نجومی حضرات چار دفعہ میں انڈیا جا چکا سب سے پہلے میں نے ان کو ان کیا ہے کہ آپ کا جو ایک کلیہ قائدہ ہے اس کلیہ قائدے کے مطابق ڈیٹ آف برت پلیس آف برت اور ٹائم آف برت آپ کا اس دروازے کا گھر ہے جہاں سے آپ نے انٹر ہو کر مقدر کے خد و خال پڑھنے ٹھیک ہے میں کسی بھی شخص کا یہ دے دیتا ہوں وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہجڑہ ہے یا ہجڑی مرد ہے یا نہ مرد اگر وہ کسی بھی شخص کا یہ تینوں چیزیں لینے کے بعد نہیں بتا سکتے انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا تو یہ کس طرح سے بتا دیں گے کہ اندر کیا ہے نہیں بات سمجھے جی ٹھیک ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول وہ ہی نہیں کھول کر پائے انتمام علوم و فنون کا جو دروازہ ہے وہ بیسیکلی جو دروازہ ہے بیسیکلی دروازہ یہ ہے کہ ڈیٹ آف برت ٹائم آف برت اور پلیس آف برت اور پھر اوپر سے ان کے مشورے اور مشوروں کا رہے ہو بھئی تم اتنے بڑے مشیر ہو تمہیں تو پرائم نیسٹر کے مشیر ہونا چاہیے اور اس نے کسی مشیر کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے بارہ سیارے ہیں بارہ سیاروں کے حضاب سے آپ ان کو بتاتے رہے بیسے بہت ان کو ان کی کرتے ہیں اپنے الفاظ ہی آپ ان کی پٹائی کرتے ہیں نہیں نہیں میں پٹائی نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یار کسی کو کم از کم اتنا خوار نہ کرو سار ستی منگلیک میرے پاس ایک نہیں ایک ہزارہ عورتیں آئی ہیں جن کو انہوں نے منگلیک کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا میاں مر جائے گا اور کوئی منگلیک کہچا کر نہیں ہوتا ان کے ہاتھ پر میں نے کوئی ایسی علامات نہیں دیکھیں شو بس کی دنیا میں چونکہ چیزیں پر موٹ ہو جاتی ہیں وہ ایک کمیتاب بچن نے جب اشوریہ رہے کی شادی کی تو ایک بندر کے ساتھ پہلے بھیرے لگوا لیے تو وہ میں ان دنے شو کیا کرتا تھا سچ کا دم گھڑتا رہا تو وہ میں نے ایک اینڈ سے بولا کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ جس بندر نے بھیرے لگائے تھے وہ فرق صاحب مر گیا تھا ہم پتہ کیوں چون جی وہ اس غیرت سے مر گیا کہ بھیرے میں نے لیے اور اشوریہ ابھی شکلے گیا ارے بابا خدا کا خوف کرو ایسا کچھ نہیں ہے آپ دروازہ ہی نہیں کھول سکتے جو لوگوں کو کہاں کہاں تک لے کے جا رہے ہو پہلے دروازہ تو کھولو ایک بات دیکھیں نظام شمسی جو ہے نا اس میں اسٹرولوجر کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام شمسی میں اسٹرونمسٹ کہتے ہیں اسے یہ سارے کسارا اس کا چارٹ بنا ہوا ہے اور وہ اتنا جدید اور کمال کا چارٹ بنا ہوا ہے صدیوں سے کہ اس میں سورج چاند گرہین کروڑوں سال پہلے اور کروڑوں سال مصابل کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے پہلے سی اور پھر اس سے پوچھے تو پتہ کیا گیا تھے ایک کتر والے ستارے ستہ تر والے ستارے اور بابا ایک لمحہ جو گزر چکا وہ قیامت تک وہ جا کر افہموری پڑھ لیں وہ نظام شمسی کو واج کریں وہ لمحہ دوبارہ ایک پوزیشن میں نہیں آسکتا جس وقت آئے گا وہ قیامت کا جو لمحہ ہوگا وہ بھی ایک لمحہ ہوگا قیامت کا بھی دوسرا لمحہ نہیں آسکتا تو یہ ایسے ہی کہتے ہیں جب عالمی جنگل لڑی جیتوں سے آرہی یہاں تھے کمال کرتے ہیں ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس صرف پاکستانی لوگ آئے کہ کبھی کوئی گورا گوری یا باہر سے لوگ میں نے اس کے لئے بڑکا میں نے اس کے لئے اپنا وہ ایک کہتے ہیں نا بیٹھک اٹھک رہنے سہنے کے لئے جگہ کچھ پانچ سال عرصے کے لئے بنائی رکھے دوبائی میں میرے بچے بھی دوبائی میں ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر بہت اچھا ایک سسلہ جیلٹی میں ہے رہنے کا تو وہاں آنے جانے والے لوگ جو وہاں ٹھہرتے ہیں نا وہاں پھر بے شمار لوگوں سے مجھے واسطہ پہ اور میں نے بے شمار ملکوں کا سفر کیا مثال کے طور پر ایک اگستہ ناڑی کا ذکر ہے یہ خاص طور پر فن اندوش نازی کی سپرنٹ کیلئے میں بتاتا ہے چلو کہ ایک بڑی اہم کتاب ہے جس میں اس کے آرثر نے اگستہ ناڑی کا ذکر کیا ہے اور اگستہ ناڑی سپیشلسٹ سیری لنکا میں ہے ہاں میں نے سیری لنکا گیا وہاں سارے اگستہ ناڑی سپیشلسٹ ہے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنو کے اثار کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں وہی علم نجوم مثال کے طور پر حمل کا علف ہے اس کا عدد ایک ہے اسی کو گھما پھرا کے جب میں اس کا دروازہ ہی نہیں گھل سکتا تو اس کی سب کٹیگریز جو علم العداد ہے وہ اس کی کٹیگریز اس میں آدم تک جاتی ہے وہ تسبیح کے لیے دی جاتی ہے تاکہ شانت بندہ رہے اور یہ سیارگان کے حوالے سے لے جاتے بھی تسی بوہ دیکھو لے آنے تو تسی اگلا چھوٹا مزید کٹیگریز بنا لی ہیں جتنے بھی حروف ہیں اس برج کے اتنے حروف ہیں اس برج کے اتنے حروف ہیں پھر کہیں گے جی اس کا ذکر جو ہے وہ فضلانہ اسلامی کتب میں ہے خات میں جوش کا دیکھ رہا ہوں دو پھر کیا کرے گا وہ کتب تو میری ہے پہلی بات دوسری بات جس کتب کا ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جس پتھر کا بھی ذکر کیے گے یہ پہننے سے فائدہ ہوگا یہ جتنے بھی پتھر پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے عورت کے حسن میں خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اس کی جللی میں لگتے ہیں انسان رنگوں سے متاثر تھا پھر مرد کو بھی اسی طرح سے جتنے بھی پتھر پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے تاثیر نہیں ہے ان سے قسمت بدلتے ہیں تو بیچارہ چابڑی لگا کے خود بیٹھا ہوگا ہے اور وہ زیادہ پتھر بدل کے تو کم اپنا گھر تو بنا لیتا ہے لاکھوں لوگ اسی وجہ سے پہنتے ہیں فلاں اٹھی میں نے یہ پتھر پہنا یہ پتھر پہنا وہ پتھر پہنا جسے لے کر آتے ہیں وہ چابڑی لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور بڑے معروف ہیں تو پھر تو بہت زیادہ ایکٹرس بھی آپ کے پاس آتی ہوگی ہاں ترشیل کیوں نہیں ایکٹرس کیوں نہیں آئیں گی ان کے سوالات کیا ہوتے ہیں کیا ہمارا روج کب آئے گا دیکھیں سوالات سارے جتنے بھی ہوتے ہیں انسان میں دو تین طرح کے سوالات ہیں پر اپنے بات ایک اس کی خواہشیں ہیں ایک اس کی عذیتیں ہیں ساری زندگی اسی کے گرد گھونتی ہے سارے سوالات اسی کے گرد گھونتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ محل وقوع اور موقع محل تبدیل ہوتا ہے باقی سسٹم تیسرا جو ہے وہ تھوڑا سا مایوسی کا کیپ آیا جاتا ہے چوتھی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کے بارے میں انسان جو ہے بس یہ تین چیزیں یہاں آ کر چیز ڈکا لگ جاتا ہے جمجہ پیچھے کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی ہاتھ دیکھا اور آپ کو سمجھ دی نہیں بھی شمار ایسا ہے کبھی تو کیا کرتے ہیں ٹائم لے لیتے ہیں کہ پھر مل لیں گے پھر آپ نے دیکھتے ہیں پھر ممالاز کا کامبینیشن بناتے ہیں نہ کرنے سے بہتر ہے تھوڑا سا نہ کرو برا کرنے یا غلط کرنے سے بہتر ہے نہ کرو بلکل ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ آپ سے یہ آپ آپ کے جو شاگیرد ہیں اگر کوئی بننا چاہے یا کوئی یہ علم سیکھنا چاہے تو وہ صرف آپ کے بک سے استفادہ کریں یا کیا کریں اچھا دیکھیں میں نے ایک طریقہ کار اتنا صاف سترہ وزہ کر دیا ہے جی کہ پہلے تو میں ان کو ون بی ون ایک ایک ہینڈ پرنٹ میں نے اپنے پیج پہ ڈال کے دیا ہے پھر اس کا میں نے پی ٹی ایف بنا کر دیا ہے اور وہ سب کا سب فری دے رہا ہوں کہ آپ مجھے وٹس ایپ کریں میں اسی وقت وہ چھے والیوم میں ہے جی اور سارے کے سارے والیوم چھٹا والیوم جو ہے ویڈیو میں تیار ہو رہا ہے وہ والیوم بھی مکمل ہو جائے گا کیونکہ وہ تو جب تک میں زندہ ہوں چھٹا والیوم چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے وہ جب پڑھتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز جو سمجھ میں نہیں آتی میرے رابطے میں آتے ہیں پوچھتے ہیں اور بتا دیتا ہوں دیکھیں ٹیچر کے سب سے بڑی کوالیٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اتنی آسان طریقے سے اپنی تحریر کو لکھے کہ عام فہم کی سمجھ جو آئی کیو ستر سے لے کر ایک سو ستر تک چلتا ہے ان سب کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے مشکل حکیم کی طرح نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر وہ جب لکھ کے دیتا ہے نا تخ میں اس تخدوس بندہ بڑا پریشان ہو جاندہ بھی بڑی کٹی بلا ہے وہ پتہ لگ دا جا کے خربوزے دے بین ہے تو وہ اتنی زبان مشکل استعمال نہ کرے کہ دوسروں کی اہلی ایک مشکل پیدا کرے ملک صاحب آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے سب سے بڑی خواہش ہے تو اب جس عمر کے حصے میں پہنچ گیا وہ کیا ہوں گی خواہش ہیں تو پہلی جو ایک بہت بڑی خواہش تھی میرے مالک نے پوری کی میرا خاندان یہاں یہاں تک غربت میں ڈوبا ہوا تھا اب الحمدللہ میرے پورے خاندان میں میرے نواسے نواسیہ الحمدللہ ان سکول کالجز میں پڑھتے ہیں جہاں آسوا اور بختاور پڑھتے ہیں میرے بچے میرے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں جو بڑے بڑے ذمہ داروں کو اچھے استعمال کرتے ہیں تو میرے مالک نے جائز طریقے سے تمام خواہشیں پوری کر دی اب ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ میں فن دشناسی کی اس حد تک خدمت کر سکوں اس حد تک اسے آگے لے جا سکوں کہ مزید آسان سے آسان اور چھٹا اور پہلے والیم میں کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں بھی جو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بھی موقع مل جائے تو بھی فکر نہیں نہ موقع مل جائے تو جب اس کی رضا ہوگی اٹھا کے لے جائے گا اسی بھی کانگ چل لو جی اللہ اللہ خیر سلام ملک صاحب آپ کیا وقت بہت شکریہ صادق ملک صاحب موجود تھے اور آج کا شروع یقینی دور آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اپنے میز بان کو اجازت دیجئے اپنے مہمان کو دیجئے انشاءاللہ نئے شو نئے میمان کے ساتھ پھر آزی رہوں گے